تو آج ذکرِ آلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لئے ہم نے دعوت دیا خدیبِ آلِ سنت محسنِ آلِ سنت حضرتِ علام مولانا ڈاکٹر محمد ابو بکر سیالوی صاحب کو آپ نعرہ بلند کیجئے الحمدللہ الحمدللہ یا رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَا تو وَالسَّلَا مُعَلَا سَيِّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا عَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَامُ مَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ دَهُ يُسَلُونَا عَلَى النَّبِيَاءَ اَيُّهَا اللَّهِ نَابَنُهُ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُتَ سَلِيمًا ذرا با آواز بلند پڑھے آجے السلامت شکریہ جی شکریہ سلامت رو شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین واہ یا حسین تیری عظمت قربان جامو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین است حسین دین بنا است حسین است حسین فرمایا شایست حسین بادشاہ شایست حسین اللامہ کاری محمد یاسد جمال صاحب دامت برکات ملک قدسیہ اور قبلہ حافظ محترم توقید صاحب اور بھائی محمود صاحب اور قبلہ آپ دی مسجد سونے امام حضرت اللامہ محمد اسلام صاحب دامت برکات ملک اللہ تعالی کریم آقاد اصد کا انہ علماء کرام دا سایہ تاکہ امد ساڑے سیرہ تقیم رکھے ہیں نہیں نہیں یار اوچیہ اکو آمیر اور حقیقت گالے ماشاءاللہ مسجد ویک کے نا اللہ دی کس ہم دل خوش ہوگئے جیڑے کدھی کدھی ہم دے ہو تو اوچیہ سبحان اللہ جیڑے روز ہم دن ہو نہ تو خوش ہونے جیڑے کدھی ہم دل ذرا ہو اوچیہ کو سبحان اللہ ہاں اور خوش بختی ہے میرے کریم آقاد نبیان علیہ السلام دا فرمانے کہ جیسے بندے نے مسجد واسطے ایک پرندے دے مختلف نہیں کہا فاقتہ یا چیڑی دیکھ گھونسلے جتنی بھی مسجد بناوندی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ ہو دا جنت جمع کان بنا دے ہوئے جناب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء اہل سنت بسم اللہ کی بلہ میرے سونے جماعتیں سونے عالم اینہ دا وڈا پانے کے طالب علم نو حسنا دے تشریف لائے ہوں دیں اللہ تعالیٰ کریم آقاد صدقہ اینہ دے علم اچ عمل اچ اولاد اچ مال اچ برکتاں تا فرماوے کدی مولویوں میں ہستے بھی آمین آخ دیتی کرے یاں ایسی تیار نمہ تو بات و اڈوا سے دعا مگنے ہو چی آقا آمین حضرات زبقار خوش بختی اور خوش قسمتی ہے میرے قریم آقاد نبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بس جج جھاڑو دے رہا ہوئے تے اس جھاڑو دے ون دی فجا دو جیڑی مٹی اوڈ کے اوڈے جسم تے پہ رہی ہوئے میرے نبی نے فرمایا بلا ججا گوائی دے دو کہ یہ بندہ جنتی ہے اوڈے جنتی تے جے سپیسے لائے ہوئے تھوڑا جاؤ جیہاں گزبان اللہ عزیزہ نے من خوش بختی ہے اور یہ پتہ اس تو ہی لگ دا ہے ہسی آج اپنیاں مارتاں اپنیاں کوٹھیاں بلڈگاں تے بنا لیاں لیکن مسجد خستہ دی خستہ رہ گئی ای تو پتہ لگ دا ہے کہ بندے واقعی محبت آلے ایمان آلے تین الپیار کرن والے کہ اونا پہلاں اللہ تا دھر سوڑا بڑھایا ہے تو حضرت زباقار میرے کریم آقا نال پیار کرن والے ہو میرے مصطفیات جن جان قربان کرن والے ہو کتاب دا نام آل رسول تھوڑا جا بول دے رہے ہیں میرے بانے ہی میں بلکل مختصری حاضری پیش کریں گا لیکن تھوڑا جتوسی بول دے رہا جے تاکہ بندہ بول دے ہی ٹھیک لگ دا ہے تو میں تو دعا دے ساں یا اللہ جڑا سبحان اللہ کے عدد صدقے یا اللہ دوبارہ کرونا وارس نہ ہوئے ہیں حضرت زباقار میرے کریم آقا نال پیار کرن والے ہو کتاب دا نام آل رسول بولو کی نام ہے نہیں سارے یار بولو کی نام ہے کتاب دا نام آل رسول جلد نمبر چوتھی لکھن والے آل نبی اولادی علی پیر سید خزر حسین چشتی منڈی بہاودین رحمت اللہ علی خلیفہ مجاز پیر سیال اللہ جب آگ دے کبلا ہونا ایک حدیث مبارکہ کوئی کیتی ہونا کیا کہ ایک صحابی نو اللہ نے دیتا پتر کی دیتا یا اللہ جنہ نو نہیں ہو دیتے آل نبی دا صدقہ انہ نو ہی دے دے تے جنہ نو دیتے نہیں انہ نو ماں پی ہو دا فرما بردار بنا اللہ نے دیتا پتر پتر دا رنگ سامل ہے صحابی کتے بار گئے ہوئے ساتھ جیسے لے واپس آئے نا تے پتر نو بیکھیا خوشی نہیں ہوئے تیور بدل گئے بیوی آن دی اللہ پتر دے ہوئے تو خوشی ہوں دیا تو آنے تیور بدل گئے اس لئے صحابی آن دن میں نو شاک دے کہ یہ پتر میرا نہیں بیوی آن دی یہ کمیں تو انشاک دے رنگ میرا بھی گو رہا ہے رنگ تیرا بھی گو رہا ہے اگو جمع نالا بھی گو رہا ہونا چاہیدہ سی اے دا رنگ کالا ہے منو شاک کے میرا نہیں بیوی آن دی یہ نہیں تو آٹا اگے پھر اے دا رنگ چٹا کے ہو نہیں اس لئے بیوی آن دی یہ انج کرنے آؤ اسے مصطفیٰ کو فیصلہ کرا لینے اجیدہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ بھلا ہوں ان کو جتینا دا بچہ چکے ہویا ہے تے میرے قریم آقادی بارگاہ چاہ رہے ہیں فیصلہ کرا انواز نے کیا کہا حلالی ہے کہ حرامی ہے میرا ہے کہ نہیں ہے بس جو ہی مسجد جنٹروں میں لگے بچ بندہ زمان ہے حسین پاک مسجد جو بہر تشریف لے کے جا رہے ہیں اوہ کچھ دینا دے بچے نے حسین پاک انو بیک ہے تے بیک گیا اندھا حسین تیری عظمتنو سلام اس خواہم حسین تیری عظمتنو سرے بولو یارح Hسین تیری عظمتنو حسین تیری عظمتنو معلوی صاحب تو اسی نہیں بلگ جتے یہ اکسارتی ہو دیو جب بلنا پہنگڑ حسین تیری عظمتنو بولو بولو حسین تیری عظمتنو ہاں حسین حسین تیری عظمتنو سلام بس کہ اس آقاً سلام کیتا حسین پاک نے جواب جیتا حسین پاک Perth Enchreef لے گئے وہ اندر آگئے میرے قریم آقا نے پچھ دیا آقا ایک فیصلہ کرا ہوا میں نایا میرے نبی نے پچھو ہے کراؤ کی فیصلہ کران دیو آقا اے میری بیوی اے بچہ آقا یہ ہے کالا جبکہ میرا رنگ بھی گھو رہا ہے میری بیوی دہ رنگ بھی گھو رہا ہے اگو چپنالہ بھی گھو رہا ہونا چاہیدہ سی یہ دہ رنگ کالا ہے میری شاک کہ میرا نہیں آقا زرادہ شو میرا ہے کہ نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کل میں تیرے کل پوچھا جی آقا پوچھو فرمایا اے دش تیرے پتر نے بھلا میرے پتر حسین ویکھے آقا ویکھے فرمایا سلام لیا کے نہیں آقا لیا فرمایا فیصلہ تبوئے جی ہو گیا سی آقا کی میں فرمایا ہمیشہ میری آلو آلالی سلام کرن گئے کدی حرامی نہیں کرن گج کے گج کے حسین وفقر حسین حلال لیا حسین نبید صحابہ دے میں نوکرہ نبید علیبہ دے میں عزیز آنے من میرے کریم آقا پیار کرنے والے حضرت علماء خفاجی علیہ الرحمت کتاب در نام نصیم الریاست آپ لکھ دیں کہ جیڑی متی میرے مصطفیٰ دے جس ہم نے لگی ہے او دا مقام عرش تو آلہ میرے حضور دے جس ہم نال بھائی جان بابا جی جیڑی مٹی لگی ہے کبلا او دا مقام بھائی جان کبلا شیفی صاحب حضور چچا جی او دا مقام سارے مولوی بھائی میں دیو بندی ہوئے بھائی میں اہل سنت بریلوی ہوئے بھائی میں اہل عدیس ہوئے بھائی میں اہل تشیح ہوئے سارے ہم دا متفقہ فیصلہ ہے کہ جیڑی مٹی ایس ٹیم میرے مصطفیٰ دے جس ہم نے لگی ہے او دا مقام عرش تو آلہ او دا مقام ہے او دا مقام ہے کیوں کیوں کہ او مٹی میرے نبی دے جس ہم نو چمدی ہے بھائی میرے نبی نہیں چمدیتا ہے سارے مولویان دا متفقہ فیصلہ ہے کہ جیڑی مٹی ایس ٹیم میرے مصطفیٰ دے جس ہم نے لگی ہے بابا جی او دا مقام عرش تو آلہ ہے لاو دو آلہ ہے بیت المامور دو آلہ ہے بیت المقدس دو آلہ ہے بیت اللہ دو آلہ ہے حجرِ اسمت دو آلہ ہے مناد مقام دو آلہ ہے میدانِ عرفات دو آلہ ہے او دا مقام مسئل نمرہ دو آلہ ہے او دا مقام مقام ابراہیم دو آلہ ہے او دا مقام مقام حتیم دو آلہ ہے او دا مقام آبے زمزم دو آلہ ہے او دا مقام صفاتِ مروا دیا پہاریاں دو آلہ ہے کیوں کیونکہ وہ مٹی میرے نبی دے جس ہم نے چمدی ہے بھائی اچھا میرے نبی نے چمدی ہے بھائی کہ بلا مٹی میرے بولو یار مٹی میرے اللہ توانا سلامت رکھے ماشاءاللہ تسی باقی دادوی دے رہو بوروی دے اللہ توانا سلامت رکھے دل خوش ہو جاندہ جیسے وقت توڑے ورگ وزرگ دلاسہ ہو سلا دین دے اللہ توڑی یوں عمرہ دراز فرماوے اچھا کیس واسطہ ہے کہ او مٹی میرے نبی دے جس ہم نو یار سارے بولو مٹی میرے نبی دے جس ہم نو او نوجوانو تسی بولو اللہ توانا فرسٹ میرے اللہ پاس فرمائے گال دی توانا سمجھ نہیں لگی لیکن چلو میں کر دیتی حضرات زیوکار میرے کریم آکانا پیار کرنے والے ہو توجہ بھائی جان او مٹی میرے نبی دے جس ہم نو چمدی ہے بھائی میرے نبی نے چمدے پہ بلکہ مٹی میرے نبی نو پہ چمدی ہے بابا جی ایمان داری نو پہ چمدی ہے ماشاء اللہ پر رہے بچہ تالے بیٹھے ہو بڑے بڑے سونے بزرگ بیٹھے ہو ایمان داری نو پہ چمدی ہے او جیڑی مٹی میرے نبی نو چمدے پہ بلکہ مٹی میرے نبی نو پہ چمدی ہے او جیڑی مٹی میرے مصطفیٰ نو چمدے محلوی آن دن او دا مقام عرش دوالا لاؤ دوالا کرسی دوالا بیت المامور دوالا بیت المقدس دوالا بیت اللہ دوالا حجر اسفت دوالا مقام حتیم دوالا مقام ابراہیم دوالا صفات مرواتی بہاریا دوالا مناد مقام دوالا مدان عرفات دوالا مسر نمرہ دوالا ابے سمزم دوالا او جیڑی مٹی میرے مصطفان جمعے او دا مقام عرش دیکھا پہ دعا لائے دیکھا پہ دعا لائے دیکھا حسین میرا نبی سات سال جھولی ہے جب آکے چمد آ رہا ہے او دا مقام آرش دا کھا پہ دعا لائے او دا مقام تُسے سبحان اللہ کی ہے میں جنازہ سن لائنا جنہیں سبحان اللہ نہ آکے عزراتِ زباکار میرے قریم آکھان پیار کرنمالیو بھائی جان جیڑی مٹی میرے مصطفیانو چممے مولوی آن دا مقام آرش دا کھا پہ دعا لائے تیجھے انہوں سات سال میرا محمد جمد آ رہا یار ایمان دارین دسیو دا مقام کی دعا اللہ ہوئے گا اچھا میرے قریم آقا نے فرمایا اپنے بچے انہوں تین چیزاں سکھاؤ گنیا گنیا تین چیزاں آقا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا میری محبت میری آل دی محبت تے قرآن دی محبت کنیا چیزاں سارے بولو بھائی جان کنیا تین کیڑی کیڑی حضور دی محبت آل دی محبت قرآن دی محبت بھائی جان ایمان دارین آل دا سیاجے محبت کیا انج سکھائی جان دیست کہ اپنے بچے انو بندہ بٹھا کے آکھے کہ نبی تے جان دا ہی کو جھ نہیں انہوں تے دیوار دے پیچھے دا ہی نہیں پدا اور تے کاری کو جھ نہیں سکدا اور تے بکھی دا پاروی نہیں بناسکدا انہوں تے اختیار ہی کو ہی نہیں اور تے نور ہی کو ہی نہیں کیا انج محبت سکھائی جان دیست عزیز آنمن اپنے بچے نے بٹھا اپنی جھولی ہے کہ آنکھ پتر آو چاند ویندہ پیا جی بابا ویندہ پیا پتر میرے بلایا آ جائے گا نہیں میرے انگلی دائشارہ کرنا ٹوٹ جائے گا بچہ کہا بابا نہیں آنکھ پتر جہنے انگلی دائشارہ کر کے دو ٹکڑے کی تحسن محمد مصطفیٰ انہوں محمد مصطفیٰ آنڈین آپ کو چھاپڑے پتر نو گودج بٹھا کے آنکھ پتر آزمین آلو سوالا کسا ودہ سورج جہنہوں ستر آزار فرشتے کھچ کے تلو کر دیں ستر آزار فرشتے کھچ کے غروب کر دیں کیا میں انگلی دائشارہ کرنا دے آ جائے گا بچہ کہا بابا نہیں آنکھ پتر جہنے ڈپے سورج نو انگلی کر کے انگلی دائشارہ کر کے اثر دے مقام تے کھڑا کیتا ہے انہیں محمد مصطفیٰ اچھا گل سنیں سائنس دان لکھ دیں کہ سورج زمین آلو سوالا کسا ودہ ہے کنہ مکر اللہ پیرزی تشریف لے آلے نبی اولادی علی پیرزی تشریف لے عزیز آنے من کنہ ودہ یالہ جڑا اچھی بولو انہیں سے میں نے سوالا کھ روپیہ دے رہے ہیں کنہ ودہ سوالا کسا ودہ ہے زمین آلو سورج دائی کروڑ میل دور ہے سائنس دان لکھ رہے ہیں کنہ دور ہے دائی کروڑ میل دور دہ ستر ازار فریس نے کھٹ کے کر رہے ہیں غروب آج علی پاک دی نماز ہوگی کہا میرے نبی نے پوچھے آلی قضاب پڑھ نہیں ہے کہ عداء پڑھ نہیں ہے علی پاک نے تینی آکے سونے انت غروب ہوگیا ان کی میں عداء پڑھ سکنا تُسی تکاری کو جنہی سکتے توانو کیڑا کوئی اختیار ہے ایک کوئی نہیں آکھا علی پاک نے کہا سونے قضاب ہی تو پڑھی جا سکتی تھی لیکن میں عداء پڑھ نہیں چاہنا تھا تاکہ چودھویں پندھویں سالے دی ملہ دے موں بند ہو جان کہ سونے نو اللہ نے اتنے اختیار دیتن جا چاہوے تو انگلیدہ اشارہ کر کر دوپے سورج موڑ اچھا میرے نبی نے کیتا تو وہ جو بھائی جان میرے نبی نے کیتا انگلیدہ اشارہ اور زمین آلو سوالا کھبتا سورج بھی کھیچ لیا سترہزار پریشتے بھی کھیچ کے اثر تے کھڑے کر دیتے نوجوانو ایمانداری نال دسیا جے جیس محمدی انگلیدہ چیتنی طاقت ہے او دے تانویچ کتنی طاقت ہوئے گی دے جیتے تانویچ کتنی طاقت ہے او دے پانچ جیتانویچ کتنی طاقت ہے یار تسی اونجے نہیں بول دے پیجے میں بولنا چاہیدہ سے کیونکہ میں نو پتا ہے فروق آباد میں کافی دفعہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ تانو تے آنکھ نہیں پہندہ ہیتنا زہوک ہوندہ ہے تے اس واسطے چھوڑے جب بولو شو لے یار میربانی اللہ تو انسر ہو عزیز آنے من میرے کریم آکانال پیار کرنا لیو جیسے لے تو آپڑے بچے نو عزیز آنے من اپنی گود میں بٹھا کے کہے گا نا کہ بیٹا کیا یہ سورج میرے کہنے پہ واپس آ جائے گا تو وہ کہہ گا بابا جانی نہیں آئے گا تو کہنا بیٹا جس نے انگلی کا اشارہ کر کے اسے واپس لٹایا تھا اسے ہی تو محمد مصطفیٰ کہتا کہہ بیٹا یہ جو درخت کھڑا ہے اگر میں اسے بولاؤں تو آ جائے گا اس نے کہنا بابا نہیں آ سکتا کہنا بیٹا جس نے انگلی کا اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بولایا اسے ہی تو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے نہیں نہیں کہا چکے محلوی صاحب تو اسے بھی اچھے آگر صبح آنے اللہ اے بتا بیٹا ہماری پتہ نہیں دعائیں قبول ہو کے نہ ہو ہم اوپر دیکھیں خدا جانے خدا دیکھے کے نہ دیکھے لیکن محمد مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو نماز میں کڑا ہو کے اوپر دیکھے رب قبلیں بدل دیتا جس وقت تو یہ باتیں بتائے گا نا تو بچہ کو ات سے اچھل کے کہا گا بابا پھر مجھے کہنے دیجئے سب سے آلہ ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کیا خبر کتنے دارے کھلے جھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے نہ ڈوبو حضور نے فرمایا میری محبت سکھا گاج کے یہاں رہے ہیں حضور نے فرمایا دوسرا بسم اللہ مصطفیٰ میری آل دی محبت سکھا توجہ ہے میرے ویران دی کہ دی محبت سکھا اچھے بولو کہ دی اچھا آل دی محبت کیا اس طرح سکھائی جان دی کہ او تے باغی سان نوز بلہ میں ڈالے او تے اقتدار دی جانگ لڑن واسطے گئے سانی یزید تے جنتی ہے تو حسین دا پتا کوئی نہیں کیا اس طرح محبت سکھائی جان دی کبلائی نا مولویان نے کتاب ہاں لیکھ دیتی ہیں رشید ابن رشید کتابیں بلکہ لکھی او تے ویچے اپنا یزید تذکر اے نہ پتا کی کی تے اے نہ کیا حسین دا تے پتا کوئی نہیں تے یزید جنتی ہے تے حسین اقتدار دی جنتی ہے جیسے لے کتابیں ٹردیاں ٹردیاں غیر مسلمان میں پڑھی آنا تے کہ ہندو کمر جلالوی ہویا ہے شاید انہیں جیسے لے کتاب پڑھی ہو دیاں کھنچان سجاری ہو گیا رو کے آن دا ہے او مسلمان تم اس نوبت پہنچ گیا جنہیں دین بچاون واسطے چھ مہینہ دا لالوی نہیں رکھے آ انہوں باگ ہی لکھ دیتا ہے انہیں کلم چکی آنڈا ایک آدنا سا بندہ ہوں کوئی صاحبِ توکیر نہیں گچکے گچکے یار ہے ایک آدنا سا بندہ ہوں کوئی صاحبِ توکیر نہیں تقریر میری قابلِ تحریر نہیں پر ان ملاوں سے کہہ دو ہندو ہوں لیکن دشمنِ شبیر نہیں کیا انہیں ہندو ضرورہ پر دشمنِ شبیر نہیں عزیز آنے من کیا اس طرح محبت سکھائی جاندی ہے محبت اس طرح سکھائی جاندی ہے کہ پتر آب ہے میں تنہوں دس سا ہوں حسین کی اسی تھوڑا جوچی آنکھ ہو یار حسین کی اسی جدو بٹھا کے کہیں گا نا کہ پتر جدو میں نماز پڑھ رہا ہوں ہاں نا تے اسی تو آنوانے پچھے پچھے رہے آجے اگو دی نہ لنگے آجے میرے قریب نہ آجے کیونکہ میری نماز ہے جی خلال پہندہ تے پتر حسین پتہ کونڈ تھی کہ نانا سجدے میں جسی نمازہ کتے سوار ہو گیا بہت در تصویان آنے نے پڑھیا اچھا ہوں جیسے سوار ہوئے نا حسین پاک میرے قریب اقالہ نبینا علیہ السلام دیکھن دی آنے توجہو بھائی جان جیسے سوار ہوئے نا میرے نبی نے سجدے چکے حسین پاک ہو گیا ہوتے سوار ہوں نے میرے نبی انہوں نماز چھ خیال آیا نماز دے وچ تے سجدے دے اچھے بھولے سجدے دے خیال آیا جے میں سیرے چکے آنا تے میرا نوازہ گر جائے گا کہ دے نو ساٹھے نہ لگے جاوے نوازہ ای امتی حضورن نبی جے نبی نو نماز اچھے امتی دا خیال آ جائے تے نبی دی نماز نہیں ٹوٹا دیتے جے امتی نو نبی دا خیال آ جائے محلویہ نے کہا دیتا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہا ساڑھے سنیا دی نماز ہون دی ہو دوں جو تو حضور دا خیال چرو ہو جائے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ سدا یا نماز میں میرے وہ سجدیں بھی ادا ہوئیں جو قضا ہوئیں تھے نماز میں ساڑھے نماز ہون دیا اچھے سننا جتا بچے نے دسے گا نا کہ پتر بہتر تصویہ پڑھنیا پہیاں پر نبی نے سرسجدیوں نہیں چکیا کہ میں سرس چکیا تو کدھے حسین دیکھنا پاوے کدھے ساتھا نہ لانگے تھا جتا بچے نے بٹھا کے کہیں گا نا حسین نے فرمایا میری محبت ہے میری آل دی محبت آل دی محبت ہے جنی سکھائی جاندی کہ اوہ پاکیشان نعوذ بلہ منزل کسین اقتدار دی جنگل اڈرن واسطے گیسان اس واسطے ہوتے فلاں فلاں نا نا گیڑے اقتدار دی کل کرنا ہے وہ تختیں سکندری پہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا دیری گلی ہے اوہ جنہ دا بستر حضور دی گلی ہے چلا گی جاوے اوہ تختیں تھوکتے نہیں تے یہ تا مدینہ دے گدی نشی انسان انہوں کی تختیں بھی ضرورت سی عزیزان امن توجہ میرے مسلمان بھائیو اور یاد رکھنا حضور دی آل دی محبت بیچی نجات ہے آج میرے کریمہ امام آل حضرت نے اس حدیث مبارکہ انہوں نے نقل فرمایا آج نا کریمہ تشریف لے کے آئے سیدہ پاک دکھا رہا سیدہ دے نا تے نہیں بولے یار جو سے اچھی 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 یا اللہ جڑا سیدہ دے نا تے بولے اگر انہ دیاں ماما فوت ہو گئی ہیں انہوں نے سیدہ دی چاندر دی تھلے جگہ نظیب فرما دے اگر زندہ نے تے انہوں نے دا سایہ اولاد دے سردتا قیامت قیم رکھے عزیزان امن یاد رکھنا اے سیدہ اے سیدہ اے خدا دی قسم تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت میری بیٹی میرے واسطے رحمت قبلہ کاری یاسر جمال صاحب دی بیٹی ہے نا واسطے رحمت قبلہ شریف صاحب دی بیٹی ہے نا واسطے رحمت مطلب کہ قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دی بیٹی اے نا واسطے قبلہ کاری صاحب ہو رہا دی بیٹی اے نا واسطے رحمت میں دسڑا اے چانہ کہ ہر بندے دی بیٹی اہ دے واسطے رحمت پر سیدہ تیری عظمت انہوں سلام نہیں تو اہ دے واسطے رحمت بڑھ کے آئیں ہیں جڑا خود رحمت اللہ العالمین بڑھ کے آئیں ہیں اہ تیری بیوی تیرے واسطے ادہ ایمان ہاں دی بیوی دی باستی دی ایمان پر سیدہ تیری بہتی سلام نہیں تو دی باستی ایمان بن کے آئے ہیں جڑا کلیں ایمان بن کے آئے ہیں آنی کتب دی مان دے گئی کتب دی جنت کتب دی مان دے گئی لوگوں غوث دی جنت غوث دی مہ دی پیران دی تھلے تابی دی جنت سیابی دی جنت اور ہر دی جنت ہر دی مہ دی قدمہ دی تھلے پر سیادہ تیری عظمت سلام تیرے پیران دی تھلے ہونا دی جنت جیڑے خود جنت جوانہ دی سردان عزیز آنمن اے سیادہ اچھا آپ نے گھر تشریف لیکیا میرے حضور تب ایک ہے حسین پاک نے رون دیا میرے قریم آقا اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں فاطمہ بیٹا ہے میرے شہزادہ کیوں رون دا بابا گھر کھامن واسطے کو جنہی پہ شدہ دپوک لگی تاروں نے میرے قریم آقا اللہ علیہ السلام باگتے ہیں شریف لیکیا میرے نبی نے فرمایا غلامو تو آج جو گیڑا گیڑا میرے حسین نو کھانا کھلاوے حضرت عبدالرحمان بن ناف ہوتھے اندھر آقا میں لے کے ہوں گا کیا کھانا لے کے آئے قریم آقا اللہ علیہ السلام نے حسین پاک نے پیش کی تا حسین پاک نے کھا تا کھا کے مسکر آوے لیکے میرے نبی پا رہا ہے آقا ہوں گے عبدالرحمان بن ناف تیا کا فرمایا تو میری آلوں کھانا کھلایا ہے نا تیا کا فرمایا سون تیری دنیا واسطے میرا اللہ کا فیہ ہے ہون تیری قیامت جانے میں محمد مصطفیٰ جانے قیامت جانے تو میں مصطفیٰ جانے انجا کھلو نا حضور نے آکے ہوں گا عبدالرحمان بن ناف پول سرات جانے تو میں محمد جانے یا اللہ جیڑے بولے نے انہوں ہی لگا دے بھی ملے نال فرمایا میں شرطہ مدان جانے تو میں جانا مزانی عدل جانے تو میں جانا اوہی آبے کاؤسر جانے تو میں جانا عزیز آنے من میرے قریم آقا لانے اہم ہی نہیں نا صحابہ اکرام اللہ دی قسم ہی آجتے کالیاں پیلیاں لے کر دیتا کہ جی صحابہ تے نا دی آپہ سچ بند ہی نہیں میں کیا سبان بند کر جی نیے نا دی بڑھنی اتنی کسی دی بڑھنی کوئی نہیں اچھیا کوئی آ رہا اہم ہی تے نہیں نا اپنے پتر مجا کے آن دے وے حسین کو لیو لکھا کے لے ہمیں نا اہم آپہ سچ کھیڑ رہے اے حضرت عمر پاک تا بیٹا تو حسین پاک کسے گال تو جھگڑ ہویا حسین پاک آن دے ہم میرے نانے دے نہ کر دیا پترہ ہاں 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 میرے نانے دے کبلہ حافظی نانے دے نہ کر دیا پترہ اچھا پتر اٹھیا آیا عمر پاک کر بابا حسین پاک جو میں کھیڑ رہے تھا حسین پاک نے آگا لکھ کیا فرمایا پترے گالا کھی ہے آگ کھی ہے کلم چکی چمڑا چکا ہے فرمایا جا لکھ وہاں کے لے ہاں جا لکھ وہاں کے لے اچھا آئے حسین پاک کہتے لکھ کے دیو آپ نے لکھ دیتا میرے نانے دے نہ کر دیا پترہ لے کے گھر آگیا عمر پاک نے اپنے گھر والے انہوں کٹھا کی تا کٹھا کر کے آگیا سن لو جیسے میں مر جا ہوا نا اے ٹکڑا میرے کفنے چراغ دیا جی گھر آگیا نا پوچھے آئے دا کی کرو گے فرمایا کیا مطلب ہے اللہ پوچھے گا عمر کی لائے کے آیا تیرے محمد نواز سے نے آیا نانے دے نوکر نانے دے نوکر نوکر دیا پترہ بس محمد دی نوکری لائے کے آگیا ایک ان توجہ کرے آجے عزیزان من اگلی حدیث مبارکہ باقیانو توجہ بلکل مختصر پانچ پانچ سو دینا دینار تے حسن تے حسین پاک ہزار ہزار تے پتر اٹھ کے آن دا بابا انہوں ہزار ہزار منو پہن پہن اگلی حسین پاک سن رہا ہے سر حسن پاک سن رہا ہے سر جیسے لے گھا رہا ہے آکے سارا معاملہ دسیا کہ بابا علی نو کہ بابا علی بابا جی آج انجنج گل ہوئی تو عمر پاک نے انجنج آکھیا آپ نے مسکرا کے آکھیا حضور دی حدیث میں انہوں یاد آگئی حضور نے فرمایا سی کہ جنت جڑی روشنی ہوئی گے عمر دے چہرے دی ہوئے گے او خدا دی قسم بھائی جان جنہ دے خواب سانجیوں میں در سب جنہ دے بولو یار جنہ دے بھائی جان خواب سانجیوں میں کونہ دی محبت دیکھو نا حضرت علی کرمل عمر جل کریم سکار خودے صدی سنبار کا دراویہ افرمدن مہراتی ستا حضرت عمر پاک دا دور خلافتے حضور نے میری باں پھڑ گیا کہ علی آج تکبیر توں پڑھیں نماز میں پڑھا حضور نے نماز پڑھائی حضور نے نماز پڑھائی حضور صحابہ والمو کر کے بہ گئے کچھ تیر کچھ خجوران دا ٹھوکر آیا میرے نبی نے ونڈیا علی پاک جیسے لے میری باری آئی نا تے میں آگے ہویا حضور مسکرا کے علی موں کھولےنا میرا دل کردہ میں آپڑے حد تھینا خجور دیرے موہے چھپا ہوا علی باک کہا دن میں موں کھولے حضور نے خجور میرے موہے چھپائی حضور نے خجور دی چاہ سے وکھ رہی آئی سجنہ دے حت آنیاں چاہ ساکھ رہی آرہ حضور نے دوسری خجوری میرے موہے چھپائی میں مسکرہ کے آنا آقا ہوں تیسری نہیں حضور مسکرہ کے آنے علی دو کھوالے واسطے دو ہی کافرین ہیں آنے دن میری آنکھ اکھل نہیں میں اٹھے آنے دن جیسے میں اٹھ کے نا تے صبح مسجد چامل لگا ایدرو عمر پاک آ رہے ہیں ایدرو میں بس مسجد چھٹر ہویا عمر پاک میرا ہاتھ پڑھ کے آنے علی آج تکبیر دوسری نہیں پڑھنی آج دوسری پڑھنی ہے نماز میں پڑھانی ہے بس علی پاک نے تکبیر پڑھی عمر پاک نے نماز پڑھائی فجر دی علی پاک آنڈین جی میں حضور نماز پڑھا کے موں صحابل کر کے بھئی ٹھے سی نا آج عمر بھی اپنے پیر بھائیاں لونجی موں کر کے بھائیں گے کچھ دیر گزری خجوران دا ٹوکر آیا جیسے لے خجوران دا ٹوکر آیا عمر پاک نے مڈی علی پاک آنڈین جی تو میری باری آئی تے میں آگی ہویا عمر پاک آنڈین علی سوڑا ذرا مو کھو لے نا میں آپ نے ہتھی تو انہیں موج خجور پڑھا علی پاک آنڈین خجور میرے موج پڑھائی میں چبھائی دوسری خجور بھی پڑھائی عمر مسکر آ کے میں آ کے عمر تیسری دے میں نا عمر مسکر آ کے آنڈین جی راتی تو آنوں حضور نے تیسری دیتی یہ تمامی تیسری دے دے ہے بیلی علی کیا کہ کربلاتو نا تی میل دور تائیں کوئی کنے گار نو دفن کر دے ہو تے جنتی کیوں جو تو آنوں نہیں پتا میں کہہ جوڑا زیادہ سونا اکے اوہ حسین پاک دے قربت میں چاہتے ہیں میں کہا ٹھیک ہو گیا میں کہا میں نے ذرا ایک گلت ہے دس سے آجے حسین پاک دا مقام زیادہ یا نانے مصطفیٰ دا مقام زیادہ ہے اوہ حسین پاک دے تی میل دور تائیں جی تے حضور حسین پاک دے مزاریاں نبر ہے اوہ تو تی میل دور تائیں کوئی گناہ گار نو داپ دے ہو دفن کر دے ہو تے حسین پاک دی قربت دی وجہ توں انہوں جنت مل سکتی ہے تے جیڑا نانے دی قربتے جو ستا پہ آؤ کے دوڑا جنتی ہوئے گا عزیز آنمان اللہ دی قسم اے نبیاں تو محبتیں بڑیاں ساکھ اور یاد رکھنا اگر سید آدھا مال کھا کے جان دے تو میرے نبی اپنے قریب قدی جگہ نہ دیں دے ایک علی یاد رکھے حضور اپنے قریب قدی جگہ نہ دیں دے آؤ میں ایک واقعہ جناب نو سنانا چاہنا ہوں ایک سید زادی نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بیوہ سید زادی ہے کدھے سفر تے جا رہی یا نہیں تے راستے چھ پو ماندیاں راتاں فل سب دی اندھیرہ ہو گیا دھیاں مانو آنڈیاں اماں اگر آگئے یہ بستی اے تو پوچھ لینے کو مسلمانہ دا گھر ہو گا رات ٹھہران گیا تے اگر چلی جانگی کیوں کہ جنگل دار بھی راستا ہے تے رات بھی ہو گئی ماں ہونے بستی آلیا نے پوچھ دیئے بستی آلیو ایچھے کوئی مسلمانہ دا گھر ہے عزیزہ نے مان میرے کریم آقا نال پیار کرن والیوں آل نبی اولاد علی نال پیار کرن والیوں اس لئے سید زادیاں پوچھ دیاں نہیں ہے کوئی یہ سبستی چھ جڑا مسلمانہ دا گھر ہو گئے اسیوں پڑا ہو دے گھر ٹھہمنا چانیاں وہاں پتہ لگا ہو کہ ساری یہودیاں دے گھر نہیں لیکن ایک مسلمانہ دا گھر مجود ہیں عزیزہ نے مان سید زادیاں آگئے دروازے انہوں دستک دیتی اوہ مسلمان باہر نکلے ہو سید زادیاں دیاں نہیں اوہ مسلمان اسی سید زادیاں وہاں آل نبی اولاد علی وان اسی رات ٹھہرنا چانیاں نہربانی فرماؤ سانو رات ٹھہرا لگ صبح اسی چلیاں جاواں گیاں عزیزہ نے مان اس لئے اوہ مسلمان کہنے دا تو اڈے کلو کی ثبوت ہے دوسری سید زادیاں جے تو اڈے کلو کی ثبوت ہے اس لئے ننیاں شہزادیاں اپنی مانوں کہنے ہیں امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی واپس آ جاؤ انہیں سانو رات نہیں ٹھہرا انہوں عزیزہ نے من واپس آ گئی ہوں اور مسلمان نے اپنے گاردہ دروازہ پند کر لیا انہیں سید زادیاں ایک یہودی تا اچھا جا مکام نہیں اوہ تے بار ایٹلا کے بیٹھے ہوں یا نہیں کوئی ماندیاں راتا نہیں فلس ہر دی ہے عزیزہ نے من یہودی اندر لیٹے ہویا ہے لیکن جاگدہ پہ آویں جی دو ننیاں ننیاں شہزادیاں اپنی مان ہویاں دیانے امی جاؤں ہے جی بیٹا کی گلے امی وہ خلاق کلمہ ساڑے نانے مصطفیٰ دا پڑ دا ہے تے ساڑے کلوں ثبوت مگ دا ہے کہ تو آڑے کلوں کی ثبوت ہے سید زادیاں من دا امی انہوں شرم نہ آیا ہو انہوں حیاء نہ آئی جیسے لئے اے گل کی تیویں یہودی دیکھ کرنا تے آواز پہنچی یہودی دھوڑ کے بار آ گیا آکے کہندہ تُسی سید زادیاں جی سید زادیاں جی ہاں جی اسی سید زادیاں ہوں آلِ نبی اولادِ علیوں وہ کہندہ ہے میں یہودی ضرور ہوں پر بغیرت نہیں کہ محمد دیدھی ہوں باہر بیٹھی ہوں میں اندر لیٹی ہوں تُسی میرے گھر آ جاؤں آج تُسی میرے گھر آرام کروں میں باہر لیٹ جانا ہوں عزیزانِ من جسلے سید زادیاں اندر لیٹ گئی ہوں اور یہودی بار لیٹ گیا ہوں ایتروں مسلمان بھی ستا ہے ایتروں یہودی بھی ستا ہے مسلمان خوابج کی پیا بیندہ ہے کہ کیامت بھرپائی ہو گئی پہاڑ روئی دی طرح اڑ رہنے آسمان بھٹ گیا تارے ریزہ ریزہ ہو گیا چان پاش پاش ہو گیا عزیزانِ من اندہ بیندہ ہے ماشردہ مادان سورج سوانی زید سورج دی تپشنال جسم پھگل پھگل کے گر رہے ہیں زبانہ پیاز مومی چوبہ ہر نکلیاں ہوں عزیزانِ من اسے لئے لوگ لینہ بڑھا کے کھڑے ہوئے ہیں وہ مسلمان خوابج انہ بندیاں نو پوچھتا ہے تُسی لینہ بڑھا کے کیوں کھڑے ہو وہ اندہیں اسی مسلمان اگے حوزے کاؤسرد ساڑھا سونا نبی محمد مصطفی تشریف حرمان اسی باری باریوں ناکول ہوسے کو سرد پین ہسنیں ست کھڑے ہوئے ہیں وہ سی لئے ہوں مسلمان بھی لینوے چلا گیا عزیزان من جسل لینے چلا گیا ہے توڑ دیاں ہوں توڑ دیاں ہوں جسoi ہو دیواری آئی میرے کریم آکا دے سامنے آیا بابا جی میرے نبی نے مو بھیر لیا ہوا ایannie بڑھا دیاں میرے نبی نے مو ایدر پھیر لیا ای در ایدر دیاں مرے نبی نے مو ایدر پھیر لیاویں ایدر دوی سامنے آگے آن دے آقا میرے تو کیوں مو پھیر رہے ہوں ممید مسلمان آنا میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان باندھ کر تیرے کلو کی ثبوت ہے توں مسلمان تیرے کلو کی ثبوت ہے کہ توں مسلمان ہے بس جیسے لئے حضور نے گل کی تھی وہ مسلمان دیا آنکھ کھل گئی جیسے لئے وہ دیا آنکھ کھل گئی پچھتا ہے وہ بستی آلے ہو ایتھے آلے نبی کے نا دے گھا رہے پتہ لگا فلانے یہودی دے گھا رہے آیا کنڈی کھڑ جائی یہودی با رہا ہے اندھا ہاں جی کدھر آیا ہے اکے آلے نبی تیرے گھار ہے اکے میرے گھار ہے اکے انہوں نے مہینوں دے اکے کیوں اکے توں یہودی ہے میں مسلمانہ میرے نبی دیا دیا میرا حق ہے اس لئے وہ اندھا ہے تینوں راتی ہاں کدھا پتہ نہ لگا اکے مہینوں دے توں یہودی ہے اس لئے اندھا بکواس بانت کر میں نے یہودی نہ آیا کھی تینوں تے کلمہ کسے نہ پڑھایا ہوئے گا میں نے رات کلمہ والا خود کلمہ پڑھا آگے دور گیا رات کلمہ والا خود کلمہ پڑھا کیوے جی اکے جیڑا سونا مصطفیٰ تینوں خواب بخاریا سی میں راتی ہی ستا میری یاکھ لگی یہ جا ہی لگی سدھی جا کے مدینہ دے تاجہ دار نہ لگ حضور تشریف لے کے آگئے میں پچھنا کیوں کہ میں یہودی سا میں پچھنا آونا لیو تسی کون ہو حضور مسکرا کے اندر کرے میری آلدہ حیاتے پچھے آونا لیو تسی کون ہو مہوہ مصطفیٰ جدی آل تیرے گھر ستی پہی میں نے رب کائنات نے بھیجیا سونے آجا میں نا کرے تیری آلدہ حیاتے پھر یہودیوں کے مرجے سانو خدا کے نیاد ایمان داری نلدہ سے آگے بابا جی اے ہن دی گال لے کچھ سالہ نہیں پہلے دی تین اکسو سال کا حیاتے تے جیڑا آج حضور دی دھیان دہ حیاتے کرے تے جیڑا صرف اتنا آگے تو میرے نبی خوابے چاہ کے مل پم دن تے جی حق کھا کے گیسی تو ایک لکھ چوبی ہزار صحابہ سان میرے نبی راتی کسے نو مل پہن دے انہوں نہ دفنایا جے تے میری بیٹی دہ حق کھا کے آ رہے کسے نو اور یار اور جامی اللہ رحمہ اور یا کال دی گال لے جامی اللہ رحمہ آمین بار بار تے حضور گورن رحمتی نانو آدن انہوں نہ آیا ون دے میں پھر گئے ریوردے بیٹی لوگ کے پھر حضور ملے گورنر مدینہ نو اور پھلانے ریورد چاہ رہے ہی انہوں نہ آیا ون دے تیس ریواری اونٹھا دے پھلانے حضور گورنر مدینہ نو ملے کہ اونٹھا دے پھلانے چاہ رہے ہی انہوں نہ آیا ون دے میں گورنر مدینہ نو بھڑ کے نا جیلے چھ دے دیتا قید خانے دے دیتا حضور آتی خوابچ ملے گورنر احمدینہ نے آکیا انہوں کیوں نے دیتا ہے جہاں لے چھے اے جہاں آشکا نو دیتا ہے جہاں لے چھے تا قیامت آل دن حضور پوچھ سیند نہ بولو ڈرے رو ڈرے رو سننا حسین دا زکر تے ڈرنا اے حسین تے یزید اگو کوئی نائی درے حضور فرمان دن کیوں دیتا ہے آقا تسی تینواریوں نے منع کیتا نہ کیا کوئی ایسا گناہ کر کے آرہا یہ دی وجہ تو تسی روزت نہیں آمن دے حضور آتی نے گناہ نہیں کر کے آرہا جیڑے عشق نالنات لکھ کے آرہا ہے نا اگر میری مزار تے کھلو کے انہیں پڑھ دیتی تے میں انہوں رابطہ قانون بدلنا پہنا ہے کبر ہے جو نکل کے ہوتا استقبال کرنا ہے بابا جی او جیڑا قل عشق دینات لکھے تے حضور آتی نے انہوں نائی آمن دےوی انہوں نائی آمن دےوی ہم انہوں باہر نکلنا پہنا ہے رابطہ قانون بدلنا پہنا ہے نہ یہاں مان دےوی حضور آتی نے کسی نو مل سکتے آنے انہوں نو نا آمن دےوی ہاں اے سیدنا صدی کے اکبر نے آکے آلی سونا میری منجی نا جیدو میں مال جاوا حضور دے روز دیاغ راکیا کیا جے آکا بڑے بچ بندہ ساتھی بڑے لڑک بندہ ساتھی بڑے جوانی دہ ساتھی بڑے بڑا پی دہ ساتھی بڑے آمن دہ ساتھی بڑے جنگ دہ ساتھی بڑے سفر دہ ساتھی بڑے حجر دہ ساتھی بڑے دکھ دہ ساتھی بڑے سخدہ ساتھی بڑے غار دہ ساتھی جاندہ ہے مینو آجمزار دہ ساتھی بھی بڑا جی آواز آوے تے مینو اندر نہ آوے تے جنت الباقی ہے اٹھاؤ کتابہ قبلہ علماء کرامت شریف فرمان میرے صردہ تاج پوچھوئے نہ کھولو تالہ آپ پہ ٹٹا کنڈی آپ پہ کھلی بوہ آپ پہ کھلا آواز آیود خلو الحبیب اللہ حبیب اور جلدی کرو بار میرے یار مو کیوں رکھیو ہے جلدی آیا جمال کھا کے جاندے تے انج آواز آمنی آنا یار نہ کرو انج انج نہ کرو خدا دی قسم میرے کریم پاک علیہ الصلاة والسلام آج مدینہ پاک دی دھرتی تے مسجد چنگ تر عمر لگے میرے نبی نے ایک پاس صدیق اکبر دا ہاتھ پڑے ہوئے ایک پاس عمر پاک دا میرے نبی نے فرمایا صحابہ ذرا میرے علمت وجہ ہو آج یہ صحابہ ہو فرمایا جیویں آج جیسی اینج وڑے آنا مسجد اچھ کیامت آلے دینویں اینج جتے جنت ویچویں اینج آسی وڑا یہ نا یہ مال کھاکے جان دے تے حضور نو چلو حضور جی آکھے آئی تے رب بھی آکے دے دا سونے کہ آمد دانا یا کی مال کھاکے جان آئی یہ تے گلکی دیوی نہیں ہوئی اس وست ہے عزیزان امن بس میرا آج دا میسیج یہ کہ آلِ نبینا پیار کرو آلِ نبینا المحبت کرو تے میرے آلِ حضور اینج جوڑ جاؤ جویں آپ دا قزن آپ دا چاچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل جوڑ گیا ہوئے اچھی اچھی اینج جوڑو اینج جوڑو عزیزان امن توجہو بلکل آخری آخری گلہ تے اجازت بھائی جان توجہو اچھ ہمیشہ نمائندہ انہوں بنا کے بھیجی دا جستے اعتماد ہوئے جستے یقین ہوئے جیتے ذہانتہ پتا ہوئے ہاں تے امام علی مقام امام حسین نے اپنا نمائندہ اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن عقیل بڑھا کے پھیجیا تھا اور عزیزان امن میرے کریمہ کا نل پیار کرنوالیوں اجال نبی اولاد علی اور امام علی مقام امام مسلم بن عقیل نال نننننہ نیشہ زادین اور کربلا وال جا رہے ہیں اور کس واسطے اقتدار واسطے نہیں بلکہ ہوئی شرط سین نانے دا دین رہ جائیں او دیان رہ جائیں او دیشان رہ جائیں لپٹی جائے بھام جھوک حسین دیاج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائیں اور تمنا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر کچھ ہو سکے تو خدمتیں اسلام اور عزیزان امن اج امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں اور میرے مسلمان بھائیوں امام مسلم بن عقیل اور یاد رکھنا ہے انہ دا مشورہ دین والے حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر پاک دے بیٹے نے آن دین آقا حسین تو ساں پہلے نہ جاؤ پہلے اپنے چاچا زاد بھائی امام مسلم نو بھیج دےوں اگر اتھو دے حالات ٹھیک ہوئے تسی تشریف لے جانا ہو اگر اتھو دے حالات ٹھیک نہ ہوئے آقا تشریف نہ لے کے جانا ہو کیونکہ کوفیلا یوفی لوگ نے تھوکھا باز لوگ نے اگر اونا دی تھوکھا پوری دنیا دے مشور ہے چانچ لے دے نے تاکہ اتھو دے حالات انہوں چانچ کے توانوال خات لکھنگے اگر تے حالات ٹھیک ہوئے تے تشریف لے جانا ہو اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تے آقا تشریف نہ لے کے جانا ہو عزیز آنے من امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا ہو حالانکہ پتا بھی یہ امام مسلم بن عقیل نو کے یزید بیعت واسطے اسرار بھی آگر دا ہوئے لیکن پھر بھی اپنے چاچا زاد بھائیدہ ساتھ نہیں چھوڑیا اے نہیں آکھا کہ نہیں جی تُسی آپ چلے جانا نا نا بل کے آکھا پیارے حسین حضرت عبداللہ بن عمر ٹھیکا گھرہنے آپ پہلا میں نو بھیجو تاکہ اگر میرے نال کو جووے چلو میرے نال ہوئے تو آڈے تے تے میں آنچہ نہیں آمن دے تو آڈے تے تے میں آنچہ نہیں آمن دے تو عزیز آنے من میرے کریم آکا نال پیار کرن والے ہو پھر امام علی مقام امام مسلم بے ناکیل ڈال دو ننے ننے شہزادے نے اور جا رہے ہیں میرے مسلمان بھائیو جیس کدھی چٹیل میدان آ جان دے کدھی پہاڑ کدھی چٹیل میدان آخر کدھی رے گستان آ جان دے نے اور سفر جاری ہے ننے ننے شہزادے اپنے باہ اپنے لگلان کر دے جا رہے ہیں ابو جی کے سویلے پہنچانگے بیٹا بس انقریب پہنچن والے ہوں ابو جی کنا سفر رہ گیاں بیٹا بس انقریب از ہی پہنچ جانا ہی ابو جی واپس پھر گھر بھی آنا ہی ہاں بیٹا اے چھو دے حالات تو واقعے وہوں کے از ہاں گھر واپس آ جانا ہی ننے ننے شہزادے اپنے بچیانا لپیاں اور کرن والیوں بیکھو آلے نبی دے ننے شہزادے آجو باپ نلک اللہ کر دے جا رہے ہیں آخر عزیزہ نے من جیسے لے پہنچ گئے کوفہ والے آنے بڑا واحلانہ استقبال کیتا ہو خوش آمدید آکھے آگیا ہوں عزیزہ نے من کوئی امام علی مقام امام مسلم دے ہاتھ پہ آجو امام مسلم دے ہاتھ پہ آجو کوئی ننے شہزادیاں دے قدم چوم رہاویں آخر عزیزہ نے من ایدروں میرے مسلمان بھائیو بلکل مختصر ہیں ہوئے کہ میرے کریمہ کا نل پیار کرن والی ہوں آخر امام مسلم نے جیس وقت بلان کے امام مسلم بیعت کر لے نیتا تیرا سر کلم کر دیتا جائے گا آپ آنڈے نے کیڑی بیعت دی گل پہ کر دے ہوں میں قدی بیعت نہیں کر سکتا اے بیعت کاراں کی تیو یہ حسین علا جبال دیکھیں میں قدی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں جیزید پلیت دے ہاتھ دے منا پسندی نہیں کر دا اس باستے آکھے تیرا سر کلم کر دیتا جائے گا ہم مسکر آکے کہیں دنے ایک جان کی ہزارہ جانا میں ہوں تو حسین قدمہ تین اظہار کر دیا ایک شعر علی داقاللہ تو دشمن کبے سجے عزیزان امن آخر میرے امام علی مقام امام مسلم نے شہید اور شہاد قربلا دے ویچ جینا دے سب تو پہلے شہاد تو آل نبی دے کرانے چکے امام مسلم پہ نہ کی جینا اپنے چاچے زاد بھائی امام حسین تو اپنی جان قربان کر دیتی اپنی جان قربان کر دیتی واپس بھی آ سکتے سن لیکن کمپرومائز نہیں کی تا اکھا چاکھا پا کے آکھا جان جان دیئے تے جائے پر حسین نلغتدار ہی نہیں کر سکتے امام نلغتدار ہی نہیں کر سکتے عزیزان امن میرے کریم آکا نل پیار کرن والے ہو بس میں دسنا یہ چانا آخر پھر آپ نے ننے شہزادے بھی حسین پاک دینا تے خدا دینا تے شہید کروا دیتے اور از پاکن اے شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ عزیزانے میں نے دنیا دا اصول ہے کہ جیسے لئے کوئی بابا کمزور ہو جاوے نا یا کوئی بندہ کمزور ہو جاوے نا تمپریچر ہوندہ کمزور ہو جاوے نا ویکنس ہو جان دی تا ڈاکٹر رہ زرات آن دین کہ انہوں بلاڈ لگنا ہے بلاڈ دی آرینجمنٹ کرو پھر پتا کی کیتا جاندہ او دا بلاڈ چیک کیتا جاندہ دیڑا ہوئے اس دا میچ کرن والا لبے اگر او اے 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 پلس اے بی پلس بی نیڈیٹیو اے تے او نا لبے آ جاندہ اچھا بندہ جیسے لئے انہوں لے آئیدہ ہے نا تے پھر اس نوجوان نو جنہوں بلاڈ لانا ہوں دا ہے دوسرے دا بھی بلاڈ چیک کیتا جاندہ کہ انہوں شوگر تے نہیں کہ انہوں ہیپٹیٹ سی تے نہیں کہ انہوں ٹائی فیڈ تے نہیں انہوں خون ٹھیک ہے نا پھر لائے جاندہ ہے تو ڈاکٹر رہ زرات کہنے دا بے انہوں بلاڈ لوانے ہی تے کسے جوان جوان دا لے کے آئیں تاکہ چار دن بابا ہور کٹ جائے گا نال تکڑا شکڑا ہو جائے گا اچھا جلدی ہو جائے گا عزیز آنمان یاد رکھنا حسین تے اسلام دی لگ گئی جاری آج اسلام ہو گیا کمزور اسلام نے آواز ماری حسین میں نے بلاڈ دی ضرورت پہ گئی ہے حسین میں نے بلاڈ دی ضرورت پھر اسلام نے نظر ماری پوری کائنات کہ میرے نال بلاڈ کے دا میچ کر دا نظر پئی میرے نبی دے گھر آنے دے آل نبی دے پئی عزیز آنمان کیونکہ بلاڈ لانا ہنس تے صاف سترا چاہی دا تے آل نبی دے بلاڈ دو پہ پہ اور کے دا بلاڈ صاف سترا تو ساک ہو سکتا ہے عزیز آنمان بس حسین پاک نے آکیا کل لہاں ہاں یا سارے آنو اسلام آکیا کل لے نالگال نہیں بڑھنے پورے کمبے دا خون لگنا پہنا ہے آپ نے فرمایا چھے میں انہیں دا چوکو ویڈور پہ اللہ میں تے علیہ السگر بھی لائے کے آ جاؤ پھر جدو سارے آن دا بلاڈ لگا پھر حضرت علیہ سگر پاک دے حالکہ چتیر وجہ جسے لکڑیا فوارا موتے آیا روکے آن دیں اسلام ہونتے زندہ ہو جائیں گا ہونتے میں چھے مہینے دا شہزادہ بھی نہیں رکھیا اسے لئے اسلام نے آواز دی تھی انہیں کہا حسین تمہ انہوں بلاڈ دے کہ اتنا طاقت وار کر دیتا ہے اور کائنات اچھ کوئی مائیدہ لال میں نو کمزور نہیں کار ساگے آج اگر اسلام دا پرچم بلان دی تا خون حسین نہیں خون علی اکبر ای پیچھے خون اونو محمد دی خون حضرت عباس لمدار دائی اللہ تعالی سانو آلے نبی اولاد علیہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے انہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی انہ نال سانو پکی سچی محبت انہ دے نال نال حضور دے صحابہ دے محبت نسوی فرمائے اللہ تعالی کریم آقادہ صدقہ میرے صفیح دانی آلے سونے سونے بزرگ اللہ تعالی انہ نو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ تعالی انہ نو سارے انہ اپنی حفاظتیں چرکے اللہ ایسا بابا تو تو انہو محفوظ فرمائے کرونا وائرس تو اور اللہ تعالی ایسا اپنے گھر انہو تاکہ آمت آباد و شاد فرمائے جیڑا ایڈا سونے گھر بنا رہے ہیں اللہ تعالی تو انہوں ادھا عجر عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا حلم بھی